مرشک نیوز مرشک نیوز شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہیڈ لیز اپنے جانی اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیر علیہ بلوجستان جام کمال خان نے کہا کہ جب تک وزارت اعلیٰ کے منصب پر ہوں اپنے کام پر توجہ دینی ہے ابھی تبدیلیوں کا سلسلہ شروع ہوا آگے وقت کے ساتھ دیکھیں گے کہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یا نہیں حکومت میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں لیکن میری یہ کوشش ہمیشہ رہی ہے کہ یہ موقع نہیں آنا چاہیے لوگوں کی ہم سے توقعات وابستہ ہیں اگر ہم کار کردگی نہیں دکھائیں گے تو بہت بڑا سوالیاں نشان ہوگا سیویل ہسپتال میں داخل سپیکر بلوجستان سمبلی عبدالکدوس بزنجو کی آیادت کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم کوئچہ کے دو یا تین ہسپتالوں کو بھی فوکس نہیں کر سکتے تو یہ شرم کی بات ہوگی سوبے کے دہی علاقوں میں محکمہ سہت میں بہتری آئی ہیں لیکن کوئچہ کو جس طرح پر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا سوبے میں کارڈک اور کینسر ہسپتال شروع کر رہی ہیں ہمارے سوبے میں نئی چیزیں بنانے میں بڑی تیزی ہوتی ہے لیکن جو بن چکا اس میں لوگوں کو سہولیات پراہم کرنی چاہیے سپیکر بلوچستان اسمبلی میر عبدالقدوس پرزنجو نے کہا ہے کہ کوئچہ کے تمام سرکاری ہسپتالوں کی صورتحال ناقابل بیان ہے سرکاری ہسپتالوں میں داخل ہونے کا مقصد ہسپتالوں کی حالت زار کے حوالے سے جائزہ لینا بھی تھا وزیر عرب کو تمام صورتحال سے اگاہ کیا گیا ہے انہوں نے خود بھی ہسپتال کی حالت دیکھی ہے امید ہے آنے والے دنوں میں ہسپتالوں میں بہتری آئے گی وزیر عالی نے اپنی آنکھوں سے سیول ہسپتال کی حالت دیکھی ہے امید ہے کہ ان کے احکامات پر ہسپتال کی بہتری کے لیے عمل اقتماد کیے جائیں گے بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاقت شہوانی نے کہا کہ وزیر عالی بلوچستان جام کمال کی زیرنگرانی سرعاب اب ترقی کی شہرہ پر گامزل ہو گیا ہے انہوں نے سرعاب مل میں منقضہ تقریب میں شرکت کے موقع پر بلوچستان حکومت کی کارکردگی پر گفتگو کرتے ہوئے کہا چونسٹ ایکڑ پر مشتمل سپورٹس کامپلیکس اور سٹیڈیم کے علاوہ دو مزید سپورٹس کامپلیکس کینسر ہسپتال دو کالج سڑکوں کی توسی اس کے ساتھ ساتھ ایک ارب کی لاغت سے گلیوں کی تعمیر آپ نوشیس کی میں اس بات کا بوں بولتا ثبوت ہے سبائی وزیر داخلہ میرزی آلانگو نے کہا کہ دنیا بھر میں تنازع کشمیر کو جاگر کرنے کے لیے تنازع کشمیر کی سنگینی کے بارے میں ایک بار پھر باور کروایا جائے گا مودی سرکار کے غیر قانونی اقدام کی مضمت کرتا ہوں لاکھوں کشمیریوں کے انسانی حقوق غزب کر کے بچوں اور توڑوں کو محسور کر دیا گیا خوراک عدویات اور بنیادی ضروریات اور سہولیات تمہیں یسر نہیں بھارت کی دس سے زائد ریاستوں میں انتیازی قانون کے خلاف تمام اقلیتیں بالخصوص مسلمان سراپہ احتجاج ہیں عوام نے علم بغاوت بلند کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے گزشتہ روز لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی گئی اشتیال انگیزی کا ہماری سیکیورٹی فورسز نے بھرپور جواب دیا ہے نیشنل پارٹی کے مرکزی صدروں ثابت وزیرالہ بلوچستان درکٹر عبد المالک بلوچ نے کہا ہے کہ ملک میں جمہوریت کے نام پر اس وقت سیول مارشنل لاؤ نافذ العمل ہے جبکہ موجودہ نا اہل حکمرانوں کی غلط پولیسیوں کی وجہ سے ملک کو انتشار کا شکار بنا دیا ہے کوئچہ پریس کلب میں منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کابرین نے عدب ثقافت و صحافت کے لئے کردار ادا کیا بلوچی سمیت دیگر زبانوں میں لکھنے والے لکھاریوں کی سرکاری سطح پر سرپرستی کی جائے یختہ بستہ ہواوں نے صوبے بھر کے چولے چھنجے کر دیئے لوگ چچر کے رہ گئے صوبے سے نکلنے والی گیس عوام کی ضروریات پوری کرنے میں ناکام ہو گئی گیس کی قلت قیمتوں میں اضافے سے لوگوں کو غشی کے دورے پڑھنے لگے شہری چچر کے رہ گئے کوئیٹرہ کے گنجان آباد علاقوں میں دن بھر گیس کا پریشر نہ ہونے کے برابر متعدد علاقوں میں اچانک گیس کے غائب ہونے کی اطلاعات بچے اور بوڑے موسمی بیماریوں میں مبتلاح ہونے لگے خواتین کو ناشتہ اور کھانا پکانے میں شدید مشکلات کا سامنا ٹھن میں شہریوں کے غصے میں اضافہ بڑھنے لگا گیس کی بندش پر شہریوں نے حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایش ڈی ڈات ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز